چارگوک نسر کے اوپر جو چھوٹا سا فلٹر لگا ہوا ہے یہ جنون نہیں آتا یہ بعد میں لگایا ہوا ہے یہ پٹرول ٹینک کا بیاک ایر جو ہوتی ہے اس کو دوبارہ انجن میں استعمال کے لیے ہوتا ہے اور انہوں کرواتے ہیں تو انجیٹر کی صفائی ضرور کروائے کریں جہاں پہ گیلری میں بھی کیلی براب دے سکتے ہیں یہ ہم نے باہر نکال لیا ہے اور اس کی کٹ ہم نیو فٹنگ کریں گے اور آپ دے سکتے ہیں کہ کلچ پلیٹ اس میں چینج ہو کے آگی ہے پریشر پلیٹ کلچ پلیٹ اور شاک بھی پیرم ہو گئے ہیں اور ایکسل کٹ کی جو بیک والی ہے یہ بھی چینج ہو گئی ہے یہ کابلی یہ لور آرم آپ دے سکتے ہیں یہ ہزار سیسی والے ہیں یہ یعنی کہ ہزار سیسی کے جیسے بنے ہوئے ہیں یہ جنون ہزار ایل کے ساتھ ہی ڈالنا ہے پرانہ ایل کھولنے سے پہلے آپ دے سکتے ہیں کہ یہ انجن فلیچ ہے اس کا کین اوپن کیا ہے اور اس میں جو اس میں کیمیکل ہوتا ہے بلکل وارٹر جیسا ہوتا ہے اسلام علیکم میں ہوں محمد خلیل قادری فیصل آباد پاکستان سے دو سمیدہ ساکریہ سے ہوں گے آج کا ویڈیو سزوکی مہران 19 مادل یورو پر ہے اس میں ہم ٹیوننگ کریں گے اس کی کلچ پلیٹ کا کام ہے فرنٹ سسپنشن کا کام ہے اور اس کے سی وی اکسل لور آرم چینج ہوں گے اور اس کا بریک ایل چینج ہوگا یہ سب کام آپ اس ویڈیو میں مکمل آپ کو دکھاتے ہیں یہ گاڑی سروس کر رہی ہے اور ساتھ میں انجن بھی اس کا سروس کر رہا ہے کہ یہ الیٹرونکس انجن ہوتے ہیں سینسر والے تو ان کو سروس نہیں کرانا چاہیے پھر پرالیم شروع ہو جاتی ہے یہ گاڑی مسٹنگ بھی بہت کر رہی ہے آپ ائر فلٹر دے سکتے ہیں ہر ویڈیو میں میں بتاتا ہوں کہ ایل چینج کے دوران ایک دو دفعہ ہوا سے اس کو صفائی کروانا چاہیے اور یہ چارگوکنسر کے اوپر یہ چھوٹا سا فلٹر لگا ہوا ہے یہ جنون نہیں آتا یہ بعد میں لگایا ہوا ہے یہ پٹرول ٹینک کا بیہ کیر جو ہوتی ہے اس کو دوبارہ انجن میں استعمال کے لیے ہوتا ہے اور اس ارلے کی مدد سے یہاں سے یہ پیپ لگتا ہے اور تھرٹل کے ذریعے یہ دوبارہ انجن میں استعمال ہوتا ہے اور یہ میں آپ کو پیپ دکھاتا ہوں کہ اس میں بند کیا ہوا ہے پیپ کو وال بیرنگ سے اس کو بند کیا ہوا ہے تو یہ سب چیزیں ہم اس کی سیٹ کریں گے اور اس میں گاڑی میں اسی وجہ سے گاڑی کے اندر سمیل بھی آ رہی ہے پٹرول کی تو یہ چیزیں کمپنی نے لگائی ہیں کہ ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو ہمارے دوست ان کو بند کر دیتے ہیں اور فلٹر چوک ہونے کی وجہ سے آپ دے سکتے ہیں کہ جہاں تک دسٹ اندر تک آتی ہے تھرودل کی جو بٹر فلائی ہے وہ کٹتی ہے ایسے ہی اندر دسٹ جب جاتی ہے وال کٹتے ہیں پسٹن اور رنگ کٹتے ہیں تو انجن ڈاؤن ہوتا ہے تو دوستو میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں بیلہ لکھیں کہ بٹن کو آن کا لیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکوں اور اس کی ٹیوننگ ہم کر رہے ہیں اور باقی اس کے کام بھی ہوں گے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اور اس کے پلگ آپ دے سکتے ہیں کہ تینوں مختلف کلر کے ہیں اس کی پلگ پٹرول ایوری کا مسئلہ ہے اور اس کی لیکنج ہو رہی ہے انجن میں بہت زیادہ تو یہ جین بھی ہم اس کے چینج کریں گے اور اس کی رپٹوالی واشل بھی اور جب بھی آپ ٹیوننگ کریں جہاں آپ کی گاڑی ہے ٹیوننگ کرواتے ہیں تو انجیٹر کی صفائی ضرور کروائے کریں جہاں پر گیلری میں بھی اس کے مٹی آتی ہے بہت زیادہ تو انجیٹر جو چوک ہوتے ہیں آپ اس کا انجن چیک کر سکتے ہیں کہ انجن اس کا بہت زیادہ گندہ ہے جیسے کہ بہت زیادہ سال ہو چکے ہوں اس کو جبکہ انہی سمارڈل گاڑی ہے اور انجن آپ دے سکتے ہیں ہم اس کا انجن بھی فلیش کریں گے اور گیر ابھی ہم نکالتے ہیں جی اور اس کا فرنٹ سسپینچن بھی کھولیں گے اس کے سی وی ایکسل اور لور آرم اور جی آپ دے سکتے ہیں کہ کھولنا شروع کر دیا ہے اور ڈسکیں اس کی دیکھنے میں تو صحیح ہیں لیکن یہ بہت زیادہ ہارٹ ہیں تو بریک نہیں لگ رہی اور بریک جو ہے ڈسک سی ٹی بھی کی آواز بھی آتی ہے جب بریک لگاتے ہیں اور اس کے شاخ بھی چک روائیں گے فرنٹ سسپینچن کا بھی کام ہوگا اس کا تو وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس کے ہم بیرنگ چینج نہیں کر رہے ہیں اور اس کے سی وی ایکسل اور لور آرم اس کے چینج ہوں گے یہ ہزار سی سی والے جو آتے ہیں یہ وہ اس میں ہم فٹنگ کریں گے وہ زیادہ بہتر چلتے ہیں یہ ارپیر ہوئے ہیں پہلے بھی اور اس کا بوش بھی خراب ہے تو یہ چینج ہوگی یہ بوتل کی اس کی گولی اس کی صحیح نہیں ہوتی تو یہ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور جو ہزار سی سی والے آتے ہیں وہ زیادہ بہتر چلتے ہیں اور دونوں سیڈوں کی شاک جو ہیں یہ چینج نہیں ہوں گے یہ اس کو ریپیرنگ کروا رہے ہیں کیونکہ کسٹمر ریپیرنگ پہ ہی کر رہے ہیں کہ ریپیرنگ کروا دیں کہ وہ نئے جو ہیں وہ بہت کوسٹلی ہیں اور یہ سی وی ایکسل آپ دے سکتے ہیں اس کے بوٹ بھی نئے اس میں لگیں گے اور پیشلی سیڈ کی جو کٹیں ہیں یہ دونوں کٹ اس کی چینج ہوگی ہیں کیونکہ گاڑی کو چلاتے وقت بہت زبردست اس میں جھٹکا آتا ہے تو یہ دونوں کٹ اندر والی جو ہیں یہ چینج ہوں گے ویسے سی بھی ایکسل واز نہیں کر رہے صرف جھٹکے کی وجہ سے جی ہم چینج کریں گے اور یہ آپ لے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اس کے بوٹ بہت زیادہ لوز ہیں تو یہ بھی چینج ہوں گے اور یہ گاڑی 2019 مارڈل ہے تو اس کو بہت زیادہ رف یوز کیا گیا ہوا ہے اسی وجہ سے انجن بھی اس کا بہت زیادہ گندہ ہے اور یہ کلچ پلیٹ ہم کھوڑ رہے ہیں گیر اس کا نکال لیا ہے کلچ پلیٹ باہر نکال کر آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کی سیل بھی لیک ہے اندر سے تو لیکنج بھی اس میں بہت زیادہ آئے انجن میں بھی لیکنج ہے اور گیر میں بھی لیکنج ہے تو جی ہم لیکنج بھی اس کی ساری ختم کریں گے اور گیر کو مکمل سروس کر کے پھر اس کی فٹنگ ہوگی اس کی سیلیں یہ جو لیک کر رہی ہیں سیلیں بھی اس کی چینج ہوں گی اور یہ مکمل اس میں ہم سیٹنگ اس کی کریں گے اس کا کلچ بیرنگ بھی چینج ہوگا یہ واز کر رہا ہے اور یہ آپ دے سکتے ہیں اس کی کلچ پلیٹ ایک سیڈ اس کی زیادہ گز گئی ہے فرائی ویل والی سیڈ کم گھیزی ہے اور پریشر پلیٹ والی زیادہ گھیزی ہے تو یہ کلچ پلیٹ بھی نیو فٹ اس میں آئے گی اور پریشر پلیٹ اس میں خراب ہے وہ چینج ہوگی پریشر پلیٹ اس کی زیادہ خراب ہے یہ دو چیزیں اس میں چینج ہوگی یہ مکمل سیٹ اسی طرح جائے گا کلچ پلیٹ کے جو سیٹنگ کرتے ہیں خراب دیئے ان کے پاس اور پریشر پلیٹ اور کلچ پلیٹ ہم اس کی کابلی فٹنگ کریں گے نیو کی زیادہ قیمت ہے تو ہم کابلی فٹنگ کریں گے آپ دے سکتے ہیں یہ کلچ پلیٹ کا کجرہ ہوتا ہے کلچ پلیٹ جیسے جیسے گستی ہے تو اس کا کاربن فرائی ویل کی سیٹوں پر آتا ہے اور یہ آپ پلیٹ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ پلیٹ ہے اس میں گے لیور میں تو اس کا گے لیور بوش کٹ جو ہے یہ ہم چینج کریں گے یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ دوستو میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکیں کے بٹن کو آن کر لیے کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور تھمز اپ کر دیا کریں اس سے ہنسل آپ سائی ہوتی ہے اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں گے لیور آپ دے سکتے ہیں یہ ہم نے باہر نکال لیا ہے اور یہ بہت زیادہ لوز ہے اور اس کی کٹ ہم نیو فٹنگ کریں گے اس کا فنڈیشن ٹھیک ہے اور کٹ چینج ہوگی اس کی تو اس کی پلے پھر ختم ہو جائے گی تو زیٹ گیر اس میں شفٹ ہوں گے اور صحیح کام کریں گے تو یہ زیادہ لوز اگر آپ ایسی طرح ہی چلاتے رہیں تو پھر اس کے سیکرو میزر گھستے ہیں اور پھر گیر میں بڑا خرچہ نکلتا ہے اور آپ دے سکتے ہیں کہ کلچ پلیٹ اس میں چینج ہو کے آگی ہے پریشر پلیٹ کلچ پلیٹ اور شاک بھی پیرم ہو گئے ہیں اور ایکسل کٹ کی جو بیک والی ہے یہ بھی چینج ہو گئی ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ریل ہے اور اس میں لور آرم ہیں اور یہ ڈسکیں ہیں یہ چیزیں ہم نیو اس کا پارٹس جو ہے یہ سیلیں ہیں اس کی اور کلچ بیرنگ ہے یہ مکمل پارٹس کا لے کے آئے ہیں نیو اور یہ لور آرم آپ دے سکتے ہیں یہ ہزار سیسی والے ہیں یہ یعنی کہ ہزار سیسی کے جیسے بنے ہوئے ہیں یہ جنون ہزار سیسی والے نہیں ہیں تو یہ اس سے کچھ بہتر ہیں جو جنرم انزار سی سی والے ہلو اور آرم ہیں وہ زیادہ کاؤسٹ کے آتے ہیں زیادہ پیسوں کے آتے ہیں تو اس لئے یہ کسٹموں خود بھی پارٹس لے کے آئے ہیں یہ سستے والے یہ لے کے آئے ہیں اور ڈسک بھی آپ دے سکتے ہیں یہ ڈسک اچھے والی ہے یہ پچیس سو کی ڈسک ہے جو لے کے آئے ہیں وہ اور اس کے شاخر پیرنگ کروائے ہیں لور آرم اس کے چینج ہوئے ہیں اور اس کے ایکسل کٹ سی وی ایکسل کٹ بیک سینڈ والی وہ چینج ہوئی ہیں اور اس کے بوٹ نہیں لگے ہیں اور بیلنس راڈ بوش جو ہیں وہ مکمل چینج ہوئے ہیں ڈسکیں چینج ہوئی ہیں تو یہ اس کا فرانٹ سسپنشن کا اور یہ آپ دے سکتے ہیں کہ کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ یہ قابلی ہے اور کلچ پلیٹ کے اوپر لیڈر لگا ہوا ہے یہ نیو نہیں ہے لیڈر نیو لگا ہوا ہے تو یہ مکمل سیٹس کا سیٹنگ کروا کے لے کے آئے ہیں تو ہم اس میں فٹنگ کریں گے یہ آپ دے سکتے ہیں میکسل بیرنگ اس کا کلچ بیرنگ کلچ بیرنگ نیو فٹنگ ہوگا یہ پرانہ اس میں بہت زیادہ آواز کر رہا تھا اور گیر کی سیلیں فٹنگ ہوں گی آپ دے سکتے ہیں کہ گیر کو بہت اچھے ذکی سے سروس کر لیا ہے اور اس کی سروس کر کے پھر ہم اس کو فٹنگ کریں گے کیونکہ لیکنج کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مٹی سے بڑا ہوا تھا تو اس کو ہم نے صفائی کر دیا ہے اور بیرنگ بھی نیون لگ گیا ہے اور سیلیں آپ دے سکتے ہیں سی بھی اکسل کی سیل نیون اس میں فٹنگ ہو گئی ہے اور صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں جہاں ہم اور بڑی امانداری سے کام کرتے ہیں کسی قسم کا کوئی اس میں دو لمبری نہیں ہوتی کسٹمر خود سمان لے کے آئے جہاں میں خود لے کے آؤں تو پوری امانداری سے کام کرتے ہیں ویڈیو بنا کر بھی اگر کسٹمر موقع پر مجود نہیں ہے تو ویڈیو بنا کر بھی اس کو ویڈس اپ پر دیتے ہیں کہ اس کو معلوم ہو کہ میری گاڑی میں کیا کیا پارس نہیں ہوں ڈر رہے ہیں تو یہ گیر یہاں پر فٹنگ ہو چکا ہے تو ٹیوننگ آپ دے سکتے ہیں تھرڑا بارڈی سروس ہو گئی ہے انجیٹر سروس ہو گئے ہیں تو یہ چیزیں مکمل سروس ہم نے کر لی ہیں یہ آئی ایسی وال اس کا بالکل سیٹنگ کر کے فٹنگ کر دیا ہے اور اس کی انجیٹر بہت اچھے سے صاف کی ہیں یہ اس کا ٹیبر کور بھی آپ دے سکتے ہیں یہ بھی سروس ہو گیا ہے تو یہ ہم ٹیوننگ کا بھی یہ چیزیں مکمل کر رہے ہیں اور اس کا انجن فلیش کریں گے تاکہ اس کے انجن میں جو بہت زیادہ آپ دے سکتے ہیں بلیک ہے تو یہ صاف ہو جائے بہت زیادہ جب دو لمبر آئل چلتا ہے تو یہ اس کے اوپر کاربن پھر بہت زیادہ آتا ہے انجن میں انجن آئل ہمیشہ ایک لمبہ استعمال کرنا چاہیے اس میں آپ کا انجن زیادہ دیر تک چلے گا اور اچھی پرفارمنس دے گا اور آپ دے سکتے ہیں کہ انجنٹر فٹنگ ہو رہے ہیں پھر دوستو میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں بیل ارکین کے بٹن کو اون کر لے کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تھمزہ کر دیا کریں اسے انسلہ فسائی ہوتی ہے اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں اور آپ دے سکتے ہیں کہ مکمل سروس کر کے اس کی فٹنگ ہو رہی ہے پلاغ کسٹمر نیو نہیں لے کے آئے تو اس کو ابھی ہم پرانے والے ہی صفائی کر کے فٹنگ کر رہے ہیں اور اس کا ٹیپٹ کو جہن بھی آ دے سکتے ہیں اور یہ اس کی واشل ربٹ والی واشل جو ہوتی ہے اور یہ ہے یہ اس کا انجن فلیش یہ بوٹر لامی اس میں ایک استعمال کریں گے اس کے اوپر جو ہدایت آئے اس کے مطابق اس کے اوپر ہدایت جو ہوتی ہے یہ آپ جب بھی استعمال کریں اس کے مطابق استعمال کریں تو اس کے مطابق یہ ہے کہ اس کو گاڑی کا ٹمپریچر فل ہونا چاہیے تو اس لئے ہم نے گاڑی سٹارٹ کر دی ہے تو اس کو دو دفعہ اس کا فین آن ہو کر بند ہوگا تو پھر ہم اس کی فیلنگ کریں گے آپ دے سکتے ہیں کہ فین بھی اس میں چل رہا ہے اور یہاں پر دوسری دفعہ اس کا فین آف ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم گاڑی آف کر کے اس کو اس میں انجن فلیچ انجن میں پرانے آئل کے ساتھ ہی ڈالنا ہے پرانے آئل کھولنے سے پہلے آپ دے سکتے ہیں کہ یہ انجن فلیچ ہے اس کا کین اوپن کیا ہے اور اس میں جو اس میں کیمیکل ہوتا ہے بلکل وارٹر جیسا ہوتا ہے جیسے وارٹر ہوتا ہے بلکل ویسا ہی ہوتا ہے تو یہ ہم انجن کا ٹمپریچر پورا ہونے پر اس میں فلنگ کر رہے ہیں اس سے بہت اچھے اچھی کمپنین بھی آتی ہیں تو کسٹمر یہ ہیلے کے آئے ہیں تو ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں لیکن بہت اچھی کمپنین بھی ہیں جو کہ ایک دفعہ ہی استعمال کرنے پر انجن بلکل صاف ہو جاتا ہے نئے جیسا ہو جاتا ہے تو یہ جب انجن کی حالت اس طرح کی ہو تو آپ کو استعمال ضرور کر لینا چاہیے اور ابھی ہم اس میں فلنگ کر دیا ہے اس کو تو یہ تقریب بیس سے پچیس منٹ یہ گاڑی کھڑی رہے گی سٹارٹ چلانی نہیں ہے کھڑی گاڑی سٹارٹ رکھنی ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے انجن آئل اس کا نکالا ہے اور آپ دے سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کا انجن آئل وہ کاربن کے ساتھ نکلا ہے جو انجن کی اس نے کاربن صفائی کی ہے اور یہ ٹوٹل کا ایل ہے ٹوونٹی فیفٹی ٹوونٹی ڈبلیو فیفٹی تو یہ ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں آپ دے سکتے ہیں کہ بلکل سیل باندھا ہے ایک لمبر آئل ہے آپ جب بھی آئل استعمال کریں ایک لمبر استعمال کریں اور کسی اچھے پارٹس کی دکان پر یہاں پمپ سے آپ لیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ دو لمبر آئل بہت زیادہ فیلنگ ہو رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اچھی کمپنی کا استعمال کریں تو اس طرح جب بھی میں کام کرتا ہوں آپ نے میری پہلے کوئی ویڈیو دیکھی ہوں گی تو ساتھ ساتھ میں دکھاتا ہوں کہ آپ کا جو پارٹس آیا میرے پاس وہی اس میں فیلنگ ہو رہا ہے اور ابھی آپ دے سکتے ہیں کہ بلکل اس کا بہت بلک ہے تو یہ بھی کافی چل چکا ہے تو یہ ہمارے پاکستان میں یہ بہت کم دوست جو ہیں جو انجنال چینج کرتے ہیں جبکہ سب ہی گاڑیوں کا چینج ہونا چاہیے چاری سے ساٹھ ہزار کے درمیان یہ بریک آئل چینج ہو جانا چاہیے تو اس سے آپ کا ماسٹر بریک سلنڈر جو ہے یہ بچ جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں جب تک سلنڈر خراب نہیں ہو جاتا اس آئل نہیں نکالا جاتا کیونکہ سلنڈر خراب ہوگا تو سلنڈر تو چینج کریں گے پھر آئل نیاں ٹلے گا تو یہ آپ اگر آپ چینج کرتے رہیں تو آپ کا یہ ماسٹر سلنڈر بچ جاتا ہے یہ گسائی اس کی پھر کم ہوتی ہے کیونکہ اس کا اپنے ہی کاربن سے وہ زیادہ کٹتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے تو صحیح طریقہ تو اس کا ہوتا ہے کہ آپ ویل سے اس کی ارلیزنگ کریں تاکہ جو پیپ میں ہے جو بیک سلنڈر سلنڈر میں ہے وہ بھی آئل اس کا جو پرانے والا ہے وہ سارا نکل جائے لیکن پھر اس میں دو بوتل لگ جاتی ہیں دھائی بوتل لگ جاتی ہے تو کسٹمر یہیں پر مطمئن ہے کہ آپ بس ایک بوتل سے میرا کام کر دیں تو یہ ہم نے کر دیا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی ابھی مکمل فٹنگ ہو چکی ہے اس کی ٹوننگ بھی ہو گئی ہے کلچ کا کام فرانٹ سبسنکچن اور اس کے بریک کا گئے لیور اس کی بوش کے پھر بھی فٹنگ ہو گئی ہے تو یہ گاڑی مکمل ہو گئی ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے کوشش کیا کہ مکمل تفصیل کے ساتھ تو نہیں آئیں لیکن چیزیں جو مین میں چیزیں وہ میں نے آپ کو دکھائی ہیں کیونکہ ویڈیو بھی بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو دوستو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ